اسلام علیکم دوستو میں ہوں عدیل یونیس اور آپ دیکھ رہے ہیں کبوتر بازین پنجاب تو دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں تو دوستو کل کبوتر اڑھائے تھے جی تو ایک جو اپنا انیس نمبر والا چھوٹا پٹھ ہے وہ رات پھر رہ گیا تا سامنے ہی اور ابھی ماشاءاللہ سے سامنے آیا ہے آج چھوٹی تھی آفیس سے تو دس بج کے کتیس منٹ ہو گئے اور کبوتر یہ ادھر پھر رہا ہے تو میں نے سوچا اس کی آج لینڈنگ دکھاتے ہیں فرس ٹیم اس طرح ہوئے کہ رات رہا ہے کبوتر اور اگلے دن میں خود چھاتے ہوں نہیں تو میں آفیس چلا جاتا ہوں تو اس طرح سے معاملہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے آ جاتا ہے پرندہ تو آج سوچا کہ آپ کو اس کی لینڈنگ دکھاتے ہیں کہ یہ رات رہ کے اور ابھی دوبارہ سے جو ہے سوا دس ہو گئے ہیں صبح میں جس ٹیم تقریباً سات بجے آیا تھا اس ٹیم یہ آسمان میں بلکل ڈاڈ ڈاڈ شو ہو رہا تھا ابھی کافی نیچے آ چکا ہے موسم بادلوں والا ہے لیکن یہ ہے کہ بارش کے امکان نہیں ہے تو امید کرتے ہیں مزید گھنٹے ڈیڑ کے اندر یہ کبوتر نیچے آ جائے گا جو بھی اس کی اپ ڈیٹ رہتی ہے وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے ہیں تو ابھی تھوڑا سا اوپر ہے مزید تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہے تو پھر میں انشاءاللہ ویڈیو کنٹینیو کرتا ہوں تو پھر کیمرے کی رینج میں بھی ہوگا تو انشاءاللہ جو اس کا شوک وغیرہ کرائیں گے تو پکڑ کے تو اس کا میں نے کافی دفعہ شوک کرائیا ہے لیکن ماشاءاللہ سے یہ کبوتر اس طرح ہے کہ میں نے اس کو سیچڑے کو اڑایا دوسری پھڑک میں یہ پھر رات رہ گیا جی اور صبح میں نے کافی ٹائم سے اڑایا تھے تقریباً آٹھ سو آٹھ کا ٹائم تھا کل اس ٹائم اڑایا تھا تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی پرواز دے رہی ہے تو ابھی کچھ پٹھیں ہیں مزید جو تیار ہو گئے ہیں اب اٹھنے کی تیاری میں تو لگ گئے ہیں تو ان کو اب مزید اڑائیں گے کوشش کریں گے کہ اب ان کو روک لیا جائے خاص طور پر یہ انیس نمبر پٹھے کو کیونکہ یہ ماشاءاللہ سے اسی طرح کر رہا ہے کہ جب بھی اس کو دوسری تیسری چوتھی پھڑک ملتی ہے تو یہ ٹائم بڑھا لیتا ہے یہ موسم اس طرح سے ہے کہ اس موسم میں جیٹ کا پرندہ مومن رات رہ جاتا ہے تو کوشش یہی کیا کریں کہ جو پرندہ رات رہ جائے تو اس کو نہ اڑایا کریں میرے پاس تو ٹائم اسی طرح ہوتا ہے ہفتہ اتوار تو میں اپنے شوق کے لیے اڑا لیتا ہوں لیکن جو لوگ کنٹینیوسلی گھاری ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو پرندہ گھر رات رہنے لگ گیا اس کو لازمی روک لیا کریں تو وہ اچھا پرندہ ہوتا ہے اور وہ پھر ہم ضائع کر لیتے ہیں اسی طرح ہی تو انشاءاللہ آج ہی اترتا ہے تو آج میں نے سارے پرندے گول کر لینے ہیں جو اس کے ساتھ کے ہیں تقریباً سات آٹھ پرندے ہیں ان کو گول کر لوں گا اور پٹھوں کی جو اعتیاری کراؤں گا ان کے ساتھ ان کو بھی چھوڑ دیا کروں گا لیکن گول ہوئے ہوئے ہوں گے تو انشاءاللہ رات نہیں رہیں گے ہائٹ پہ نہیں جائیں گے اتنے کس کس بنائی رکھیں گے اس طرح سے کیا جاتا ہے جی تو باقی ابھی جنوری سٹارٹ ہونے والا ہے جنوری کے لاسٹ ویک میں یا لاسٹ جو ہے ٹین ڈیز کے اندر کسی دن بھی پرپٹائی دے دوں گا تو باقی وہ بھی جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ شیئر کریں گے تو مزید اب یہ سامنے ہی ہے یہاں پہ ہے یہ رہا یہ پرندہ جی ماشاءاللہ شیئر ہے اب کافی نیچے آ چکا ہے کیمرے کی رینج میں تو مزید تھوڑا سا نیچے آتا ہے لینڈنگ کے قریب ہوتا ہے تو پھر میں انشاءاللہ ویڈیو کنٹینیو کرتا ہوں یہ ابھی اتنی آئیڈ کے اوپر ہے مزید تھوڑا نیچے آتا ہے تو پھر ویڈیو کنٹینیو کرتا ہوں میں نے ابھی تک اور کوئی پرندہ نکالا نہیں ہم بچے بھی نہیں نکالے کہ یہ اتر آئے تو پھر اس کو باندھ کر کے پھر بچوں کو کھولوں گا تو یہ نیچے آتا ہے تو پھر ویڈیو کنٹینیو کرتا ہوں جی دوستو اب ماشاءاللہ سے کافی نیچے آ چکا ہے اور ٹائم ہو گیا گیارہ بچ کے ٹائیس منٹ تو ماشاءاللہ سے یا اترنے والے تو کیمرے کی فل رینج کے اندر ہے مزید تھوڑا آسا اور نیچے آتا ہے تو پھر میں ویڈیو کنٹینیو کرتا ہوں ابھی پورا کبوتر کلیر ہو چکا ہے کیمرے میں ماشاءاللہ جی شاندار پرواز اس لیے ان کبوتروں کو اس موصب میں نہیں اڑانا چاہیے مزید تھوڑا سا اور نیچے آتا ہے پھر ویڈیو کنٹینیو کرتا ہوں جی دوستو یہ بچے ہیں جی اب جنہیں پکا کر رہے ہیں تو باقی اب انہی پر فوکس کریں گے بڑے کبوتروں کو روک دیں گے تو ابھی تھوڑے سے ایک کریز میں پڑے ہیں کچھ پرندے ان میں سے بچے تو اس وجہ سے میں ان کو اڑا نہیں رہا لیکن یہ ہے کہ بٹھا لیتا ہوں جال پہ انہیں بٹھاتا ہوں تاکہ وہ جو انیس نمبر کا پٹ ہے وہ بھی نیچے آئے کافی ٹائم ہو گیا بارہ کے قریب ٹائم ہو گیا گیارہ بچ کے ترتالیس منٹ تو ان کو بھی باہر نکالتے ہیں تو میں ان کی بیڈیو ڈیٹیل ہے وہ شیئر کرتے ہیں پکڑ گے پھر کبھی شوق کراؤں گا بھی فیلال پرندے آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں کریز میں پڑے ہیں تو میں اس ٹائم پر پرندوں کو پکڑتا نہیں ہوں تکلیف ہوتی ہے اس وجہ سے میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں جب یہ کریز وغیرہ سیٹ کریں گے پھر انشاءاللہ ان کا شوق بھی کراؤں گا ون بے ون تو سارے بڑے اچھے بچے ہیں یہ والا جو سلیٹا اور خاکی سا بچہ ہے یہ جو کورنر پر بیٹھا ہے یہ بڑا اچھا اڑنے لگیا جی کافی آئیڈ پکڑنے لگیا اور ہے یہ بھی کریز پہ ہے میں اسے اڑاتا نہیں ہوں لیکن یہ خود ہی اڑ پڑتا ہے یہ میرے گھر کے ہی بچہ ہے تو باقی جو بھی ان کی اپ ڈیٹ ہوگی پروازے ہوں گی وہ بھی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے یہ دیکھیں یہ ٹیڈی کا پٹھا ہے تو اب ہی انہیں نکالتے ہیں باہر سب بیٹھ گئے جی انہیں اب اڑائیں گے نہیں دوبشوپیے لگوایا ہیں جو بھی مرضی سے اڑتا ہے اڑے تو باقی وہ تھوڑا سا نیچے آئے گا تو پھر آپ ویڈیو کنٹینیو کریں گے باقی ان بچوں کا شوق کراؤں گا میں آپ کو ون بے ون کر کے یہ تھوڑا سا ایک کریز وغیرہ ساف کر لیں تو پھر جی دوستو آج پھر سے شام ہوگی ہے جی تو کل صبح آٹھ سب آٹھ سے اڑاوا کبوتر ہے جی اور دوبارہ سے آج تین بج کے انچاس منٹ ہو گئے اور ماشاءاللہ سے اوپر ہی ڈاٹ ڈاٹ پہ یہ ہے گھر کے اوپر ہی اڑا ہے جی اور آج تو اس نے ایکسٹا اڈنری پرواز پہ آرہا ہے یہ سامنے یہاں پہ ڈاٹ ڈاٹ پہ ہے بڑی کوشش کی ہے جی کبوتر اڑائے بھی ہیں اور باہر بھی نکالے ہیں بڑا کچھ کیا لیکن یہ جو ہے یہ پھر ہے دو کبوتر ہیں ایک یہ میرا ہے اور ایک کسی اور کا کبوتر ہے تو باقی اب یہ تھوڑا سا نیچے آئے تو پھر اس کی ویڈیو سٹارٹ کریں گے لیکن کچھ بھائی دوست یقین نہیں کریں گے کہ دوسرے دن تک کبوتر پرواز دے رہا ہے لیکن ایکسٹا اڈنری جی اور آج گھر پہ ہی تھا میں صبح سے میں نے اس کو دیکھا وایا اور صبح سے یہ ڈاٹ ڈاٹ پہ تھا کل آخری ٹائم پہ بھی ڈاٹ ڈاٹ پہ تھا تو وہ ماشاءاللہ سے نیچے آتا ہے تو پھر آپ ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں تین بچ کے پچاس منٹ ہو گئے تو دیکھتے ہیں مزید یہ کس ٹائم تک اترتا ہے تو جب آتا ہے تو پھر اس کا پکڑ کے شوق کرائیں گے کیونکہ کافی دوستوں نے پہلے کی ویڈیوز میں نہیں دیکھا ہوگا یہ فاسٹ ٹائم دیکھیں گے ویڈیو تو جب یہ نیچے آتا ہے تو اس کی لینڈنگ کی بھی اس کا شوق کرائیں گے اور ساتھ میں اس کو پکڑ کے بھی اس کا شوق کرائیں گے جی دوستو پھر سے ہو گیا لازٹ ٹائم جی چار بچ کے چورتہالیس پنتالیس منٹ ہو گئے اور مطلب یہ پندرہ بیس منٹ ہی رہ گیا مزید ازانیں سٹارٹ ہو جائیں گی مغرب ہو جائے گی اور کبوتر یہ سام نہیں ہے جی بالکل یہاں پہ یہ نیچے نہیں آ رہا جی دوسرا دن ہو گیا آج تو تو باقی امید کرتے ہیں کہ نیچے آ جائے تو جب یہ نیچے آتا ہے قریب آتا ہے تو پھر میں ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں آج کا پورا دن جو ہے وہ یہ لے گیا تو مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ یہ اتر آئے گا یہاں پہ آج جی بادل ہیں آج لیکن ماشاءاللہ سیان کے ساتھ پرواز جی یہاں پہ گیا ہے یہ اب کافی نیچے آ چکا ہے جی کبوتر کیمرے میں پورا آ رہا ہے اب بس بادل ہیں اس وجہ سے تھوڑا سا چھپ جاتا ہے لیکن کافی نیچے آ چکا ہے کبوتر تو امید کرتے ہیں کہ آج اتر آئے گا تو رات اب مزید نہ رہے تو مزید جب یہ قریب آتا ہے تھوڑا سا نیچے اب مزید آتا ہے تو پھر میں اس کی لینڈنگ دکھاتا ہوں یہ کبوتر جی دوستو سچویشن اس طرح سے ہے کہ یہ ایک جو پیچھے بیٹھا ہے چینہ سا بچہ یہ کسی کا آیا ہے اور ایک یہ وائٹ سا کبوتر بیٹھا ہے اسے گرین سے اس طرح کلر لگے میں تو یہ بیٹھا آگے مغرب کی ذان کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا اور ماشاءاللہ سے یہ کبوتر سامنے ہے یہ میں دکھاتا ہوں کیمرے کی رینج میں یہ راجی کافی نیچے آ چکا ہے اندیرے کی وجہ سے کیمرے میں آ نہیں رہا لیکن ان ہوپس ہو کہ اترے گا اور جب اس کی لینڈنگ ہوتی ہے تو پھر مزید میں کنٹینیو کرتا ہوں اگر یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی پکڑا گیا تو اس انیس نمبر پتھے کے ساتھ ان کا شوق بھی کرا دوں گا اسی ویڈیو میں سیپریٹ ویڈیو نہیں بناتا یہ تو ماشاءاللہ سے مستیگار ہے یہ وائٹ سا کبوتر ہے اور اس کے جو ہے نا اس کو ایسے گرین سا لائٹ گرین کلر لگا ہے اور ایک یہ جو سن ہو کے بیٹھ گیا یہ کبوتر ہے اور یہ جو یہ چینہ آیا نے یہ بڑی آئٹ پہ اڑا تھا بچہ تو اس نے بڑی اوپر سے جو ہے تایا بنا کے اتر ہے پہلے یہ وہ جو پچھلا جال ہے پیلا اس پہ بیٹھ گیا تھا اس پہ ایک دوبارہ تایا بنا کے آیا تھا میرے جال کے لیکن بیٹھ کے ادھر تھا اور ابھی ادھر سے اڑ کے دوبارہ میرے پاس آگے بیٹھ گیا جی ماشاءاللہ دیکھتے ہیں باگی ان دونوں میں سے کوئی پکڑا جاتا ہے تو اس کی بھی اپ ڈیٹ شیئر کرتے ہیں اور اپنا امید کرتے ہیں کہ اتر آئے گا کافی نیچے آ چکا ہے ڈائویں لے رہا ہے کبوتر نکال دی ہیں جی سارے باہر تو سچویشن اسی طرح ہی ہے کہ آج پورا دن جو ہے اس کبوتر نے آج لگایا ہے اور اسی پہ سپیشل پورا دن فوکس رائے کی اترے گا تو ماشاءاللہ سے اب آ رہا نیچے تو ازان سٹارٹ ہوگی ازان کے بعد ویڈیو کنٹینیو کرتا ہوں جی دوستو ماشاءاللہ سے اب ڈائویں لے کے نیچے آ چکا ہے کافی تو اب امید لگ گی ہے کہ اب تو بیٹھے گئی بیٹھے گا تو ماشاءاللہ سے ریکارڈ پرواز جی دو دن کبوتر جو ہے وہ اڑتے ہی رائے مسلسل کل رات تک کسی طرح ڈاٹ تھا اسمان میں صبح میں اٹھاؤں تو تقریباً دس بجے نکلا ہے اسمان سے اور اس کے بعد سے بھی تک اڑی رائے مسلسل تو آج پورا دن اس کے لئے بیٹھے رہے ہیں چھات پہ اور ویڈیو سٹارٹ کی ہوئی تھی کہ لینڈنگ کی ویڈیو دکھاؤں گا تو بس اسی چکر میں آج پورا دن جو ہے اس نے لگا دیا ہے اور ابھی مغرب کے ازان ہو چکی ہے اور ٹائم ہو گیا پانچ بچ کے سولہ منٹ اور یہ کبوتر نیچے ہا رہا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ڈائیو لیئے سے اب ڈائیوے لے رہے ہیں تو وگا پڑا ہوگا جی بڑی دیر اڑا ہے پورچوٹ خالی ہوا ہوا ہوگا تو باقی نیچے آتا ہے تو کیا سیچویشن ہوتی ہے وہ دیکھیں گے تو مزید تھوڑا سور نیچے آجاتا ہے تو پھر ویڈیو کنٹینیو کرتا ہوں اتنی آئٹ پہ آگیا جی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں پر شر چھوڑتے ہوئے آ رہا ہے بس مزید پانچ سات منٹ میں یہ انشاءاللہ بیٹھ جئے گا اب اس کے بعد اس کو پربٹائی دے کی نکالیں گے گرمی میں کیونکہ یہ موسم میں یہ نہیں مانتا جی اب کچھ دوست بھائی اس بات بھی یقین نہیں کریں گے لیکن کبوترگار کے آ رہے جی ایک کام تو باقی مزید نیچے آتا ہے تو پھر اس کا شوق کراتے ہیں پر چھوڑتے ہوئے آ رہے جی اب اس لاس ٹرائیوں میں یہ سمجھ لیا ماشاءاللہ بلکل چھات کے اوپر آ گیا ہے ویڈیو کی لیند تو تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن انشاءاللہ دیکھیں مزا آئے گا ریکارڈ پرواز دے کے آ رہے جی ماشاءاللہ موسیقی 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 بیک سائیڈ پہ گیا اب یہ بس بیٹھے گا اب آگے یہ آگے جی ماشاءاللہ 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 جی دو دن کے بعد ایک کبوتر اتر ہے آج میرے دوست بھی شات پہ بیٹھے رہے ہیں مجھے لگتا تھا کہ یہ اتر رہے گا لیکن موسیقی 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 گرمیوں میں اس نے دو ڈائی تین تا کی جانا ہے لیکن اس موسم میں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ جیٹ کے پرندے ہوتے ہیں جی وہ اس موسم کو کچھ نہیں سمجھتے تو باقی آپ بتائیے گا آپ کو اس کی پرواز کیسی لگی ہے تو آپ اسے پکڑتے ہیں پکڑ کے پھر جو ہے نا اس کے علاوہ جو ایک یہ بھی کبوتر بیٹھا ہے یہ کسی کا اور ایک اس کورنر میں بیٹھا ہے یہ نئے آئے ہیں پرندے کسی کے دو تو ان کو بھی پکڑتے ہیں اور اس کو بھی پکڑ کے اس کا شوق کراتے ہیں جیز دوستو دونوں کو پرلے دروازے سے پکڑ لیا ایک ساتھ ہی آگئے ہیں تو دونوں کا پکڑ کے بھی شوق کراتے ہیں اور ساتھ جو انسہ نمبر کا پھا اڑ کے آیا اس کا بھی شوق کراتے ہیں جی دوستو ماشاءاللہ سے یہ انسhos نمبر فالجھوڑی کا پھا ہے جو دو دن اڑ کے آیا جی ماشاءاللہ اس کی آنکھ دیکھ لیں فوکس کرتا ہوں تھوڑا سا آنکھ پہ ابھی رات کا وقت ہے اس طرح سے اور یہ اڑ کے بھی آیا ہے اس کی آنکھ تھوڑی سی چینج ہے لیکن ماشاءاللہ آنکھ کی کوالٹی آپ کو نظر آ رہی ہوگی سندوری پلکوں میں اور بہت شاندار جی ایکسٹر آرڈنیری پرواز جی دوستو یہ اس کے پار رہے ہیں پار دیکھ لیں ماشاءاللہ پروں کی چڑھائی دیکھیں بریڈر کبوتر ہے یہ بریڈ میں بہت اچھا کام کرے گا لیکن اس کو انشاءاللہ جیٹ کی تیاری دیں گے اب پرپٹائی کے بعد اڑائیں گے نیکسٹ انشاءاللہ تو یہ اس کے پار رہے ہیں جی پار دیکھ لیں بگلیں دیکھیں ماشاءاللہ کدھر چاڑی ہیں پروں کا سیکوانس دیکھیں کوالٹی اور یہ دیکھیں یہاں سے اڑ اڑ کے اس نے پروں کا حال کیا کر لیا یہ اس کے پر ہیں پروں میں زور بہت ہے کھینچتا ہے کبوتر لیکن ابھی اس کو سنبھال کی بھی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ فٹ ہے اور یہ کبوتر ہے ماشاءاللہ باقی آپ بتائیے گا آپ کا پرندہ کیسا لگا تو مزید جو دو کبوتر آئیں آج پکڑیں ان کا شوک راتوں پھر ویڈیو اینڈ کروں گا انشاءاللہ جی دوستے کہ یہ پرندہ آیا ہے جی اچانک سے یہ آیا ہے میں نے تو اس پر دھیانی نہیں دیا یہ بیٹھا ہے تو میری نظر پڑی ہے اس پر یہ ماشاءاللہ سے اس کی آنکھ ہے پرندہ اچھا ہے پروازی ہے یہ اس کی آنکھ ہے یہ پار رہے ہیں جیس کے پار دیکھ لیں ماشاءاللہ بڑے اچھے پروز کے اندر آئے دیکھیں وسیق اندے کے اندر آئے دیکھیں اور سیکونس میں پار رہے ہیں اس کے سارے دیکھیں میچ میں ایک پر کٹا ہے نومی کلی باہر ہے اس کی تو اچھا پرندہ یہ بھی ہٹی جوڑ مضبوط ہے یہ اس کے پنجے اور ناکھوں نے اسے بھی کچھ ٹائم میں کھول دیں گے جی اڑا لیں گے اگر کسی بھائی کا اور ویڈیو میں دیکھ لے تو لے سکتا ہے جی مل جائے گا یہ دھوم ہے جی دھوم دیکھیں ماشاءاللہ اوپر کا پتہ اوپر سے جا رہا ہے منٹین پرندہ ہے جی یہ بھی اور اچھی پرواز دینے والا پرندہ ہے جی دوستو یہ چینہ سا بچہ آیا ہے جی بڑی آئٹ سے میں نے اس کو اترتے میں دیکھا ہے جی اور یہ پہلے یہ ساتھ یہ پیچھے جال ہے یہاں پہ اس نے پر بند کر کے ادھر بیٹھ گیا تھا پھر وہاں سے ایک خود ہی اڑا ہے اور اڑ کے میرے پاس آ گیا اور پھر اندیرے میں یہ پکڑا بھی گیا باقی آپ بتائیے گا آپ کو ان دونوں میں سے کون سا پرندہ پسند آیا پرندہ یہ بھی بہت اچھا ہے اور وہ بھی وائٹ والا بھی بہت اچھا ہے یہ پر ہیں جی اس کے پر دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں نومی کلیس کی بھی باہر ہے یہ بڑی پرواز دینے والا بچہ ہے جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دھوم ہے اس کی اور لائٹ ویٹس ہے جی بلکل یہ پنجے اور نافن ہیں تینوں کو چھوڑ کے دکھاتے ہیں پھر ویڈیو اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کی لیند کافی ہوگی ہے جی جی دوستو یہ تینوں پرندے ہیں جن کا شوق رہا ہے اور یہ بیٹھا ہے یہ تھک کے آیا ہے ماشاءاللہ کبوتر تو یہ جو ہیں یہ دونوں آج پکڑے ہیں باقی آپ بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی ہے پرندے کیسے لگے ہیں باقی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے گردو نوا کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ